دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے یوٹو چیلنل نیو جانگائری میں دوستو ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے اب کسانوں کے کھاتے میں دو ہیار کی جگہ چار ہیار روپے ڈالے گی موڈی سرکار تو اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہر کسانوں کے کھاتے میں دو دو ہیار روپے ڈالے گی سرکار لیکن اب دو ہیار کی جگہ چار ہیار کر دیے گئے ہیں اب سبھی کسانوں کے خاتے میں چار ہیارڈ ڈالے گی موڈی سرکار تو یہ کن کے لوگوں کے خاتے میں اور یہ کن کے لوگوں کو ملیں گے کیسے ملیں گے کیسے ان کا آلین آویدن کریں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو جیسے کہ لوگ سبا کا چناب قریب آتا جا رہا ہے اور سرکار اپنی اوجناوں کا لاپ جنتہ تک پہنچا رہی ہے جیسے ہی لوگ سبا کا چناب قریب آتا جا رہا ہے اور سرکار نئی اوجنا نکال کر لا رہی ہے اب کسانوں کو ملیں گے چار ہیار روپے وہ بھی سیدھے بائنگ ایک آنڈ میں تو یہ کیسے ملیں گے کم ملیں گے اور کیسے ان کے لیے آلین آویدن کریں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے ویڈیو کو جیدہ جیدہ سیر کریں فیس بک پر بار سب پر اپنے یار دوستوں میں تاکہ سبھی لوگ کو اس اوجنا کے بارے میں پتا چلے اور اس کا لاپ لے سکیں اور دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں ہر دن اسی طرح نئی سے نئی سرکار کی اوجناوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو چلیے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آنڈین آویدن کریں اور کن کے لوگوں کو ملیں گے کیسے ملیں گے اور کب ملیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نئی ڈلی انترم بجٹ پیس کرتے ہوئے کارروائک بٹی منتری پیس گول نے کسانوں کو دو ہیار روپے مارچ تک دینے کا اعلان کیا تھا اب خبر نکل کر آ رہی ہے سرکار مارچ تک کسانوں کو دو ہیار کی جگہ چار ہیار روپے دے گی دس سن پہلے مارچ تک صرف پچھلے سال سے لے کر فروری تک دو ہیار روپے دینے کی بات کی جا رہی تھی لیکن سرکار نے اس میں پریبطن کرتے ہوئے کسانوں کو ایک ساتھ دو قسط دینے کا نرنے لیا ہے ستروں نے بتایا کہ پردان منتری کسان سمان ندی یوجنا کے تاہد لینے والی رقم کے پلان میں بدلاب کیا گیا ہے اس کے بعد اب کسانوں کے کھاتے میں سیدھے چار ہیار روپے ڈالے گی سرکار آپ کو بتا دے کہ انترم بجٹ میں بطریے منتری پیس گول نے پردان منتری سمان ندی یوجنا سائطہ دھنراسی دینے کی گھوسڑا کی تھی اس یوجنا کے لگ بگ بارہ کروڑ لگو ایمان سیماند کسانوں کو سالانہ چھے ہیار روپے کا بھوکتان کیا جائے گا یہ پیسہ ان کے سیدھے بینک کھاتے میں جائے گا تین قسطوں میں دیے جائیں گے سوطروں کا کہنا ہے کیونکہ اس یوجنا کو چالو بطریے برس میں لگو کیا جا رہا ہے اس لیے اگلے مہینے کسی بھی سمجھ آدر سے آچار سہتہ لگو ہونے کے بعد بھی اس کا کریے مان پروابط نہیں ہوگا اپرائل مہین میں لوگ سوا کے چناب ہونے ہیں سرکار نے یوجنا کے تحت لابارتیوں کی پاترتہ کا نردنے کرنے کے لیے سمجھ سیمہ ایک فروری 2019 کو نردار کیا ہے اور اس کے بعد اگلے پانچ برسوں کے لیے یوجنا کے تحت لاب پروابط کرنے کے لیے کوئی بدلاب نہیں کیا جائے گا دوستو یوجنا میں پانچ سال تک کوئی بھی بدلاب نہیں کیا جائے گا اب کسانوں کو چار ہیار روپے کی قسط ملے گی پہلے دو ہیار روپے تھی لیکن اس کو بڑا کر اب چار ہیار روپے کر دیا گیا ہے کون اٹھا سکتا ہے اس اسکیم کا فائدہ تو اس اسکیم کا فائدہ دو ہیکٹر جمین رکھنے والے کسان اٹھا سکتے ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ اس اسکیم کے دائرے میں بارہ کلوڑ کسان آئیں گے ان کو نہیں ملے گا فائدہ تو کن کے لوگ کو نہیں ملے گا اس میں فائدہ پردان منتری کسان کے نردیسہ انوسار سبی سنستافن بھومی دھارک ابائدانے پرد رکھنے والے سبی یا سیوہ نویتر ادھکاری کیندر اور راج سرکار کے کرمچاری کے ساتھ ساتھ سربجنے چھتر کے اپکرم پی آئی سو دس ہیار روپے سے ادھک ماسک پیلسن پانے والے سبی سیوہ نویتر بھومی دھارکر داتا اور ڈاکٹر آئیبام انجینئر جیسے پیساوروں کو یوجنا سے باہر رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک دسمبر 2018 اور 31 جنوری 2019 کے بیچ استعبت کی گئی بھومی کا سوامت رکھنے والے لوگ اس اجنا کے تحض لاب کے پرابت کرنے کے پاتر ہوں گے کئی راج جمعے بھومی رکارٹ کو ڈیجیٹل کیا گیا ہے سوطروں کے انسار کرناٹک اندر پردیس گجرات اور مہاراشت جیسے کئی راج جمعے بھومی رکارٹ کے ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے تیلگانہ اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے پاس بھی آنکڑے ہیں کیونکہ ان راج جمعے بھی اسی طرح کی یوجناوں کی گھوسڑا کی جا چکی ہے اس تو اسی طرح آپ کو دو ہیار کی جگہ اب چار ہیار ڈالے گی موڈی سرکار سیدھے بھائیں کے کاؤنڈ میں سبھی کسانوں کے کھاتے میں جس کی جمعین دو ہیکٹر سے کم ہے ان سبھی کسانوں کے کھاتے میں چار ہیار ڈالے گی موڈی سرکار تو اس کے لیے کیسے آبیدن کریں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لیے آپ کو آبیدن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو اس کے لیے آبیدن نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے کیسے پیسے ملیں گے تو آپ کے یہ رہیے کی جو لیک پال ہے ان کے پاس میں لسٹ ہے وہ لسٹ آ چکی ہے کنگИ لوگ کو پیسے ملیں گے اور جس کا یہ لسٹ میں نام ہے اس کے گھر پر جائیں گے لیک پال اور آپ کا آدھار کارڈ اور بینک کی پاس بک کی فوٹو کافی لیں گے جب آپ کے ایک آرنڈ میں پیسے آیں گے اس کے آن لین آبید نہیں ہوتے جس کا اگر نام آئے تو اس کے گھر گھر پر جا کر لیک پال آپ کی آدار کارٹ اور بین کی پاسبک کی فوٹو کاپی لیں گے جب ہی آپ کے ایک آنڈ میں آ جائیں گے پیسے چار ہیار روپے تو دوستو آپ کون سے شٹیٹس ہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور آپ کے کتنی ایکٹر جمین ہے وہ کمنٹ میں لکھیں اور دوستو اس ویڈیو کو جیدہ جیدہ سیر کر دیں فیس بک پر بار سپ پر اپنے یار دوستوں میں تاکہ سبھی لوگ کو اس جنہ کے بارے میں پتا چلے اور اس کا لاب لے سکیں دوستو آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا